الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار شریعت آٹھمہ حصہ صفحہ نمبر دو سو پانچ زہار کا بیان اس سے پہلے خلا کا بیان چل رہا تھا اس کے حوالے سے جو ہمارے انسٹھ مسائل ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں یہاں سے اب زہار کا بیان یہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کو سنتے ہیں پر آٹھائیس سورة المجادلہ آیت نمبر دو خلقی کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یراہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم اللہ اللہ ولدنهم و انہم لیقولون منکر من القول وزورا و ان اللہ لعفو غفور جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں انہیں ماں کی مثل کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جن سے پیدا ہوئے اور وہ بے شک بری اور نری جھوٹی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ عز و جل ضرور معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر جو زہار کا بیان تھا اس کے حوالے سے ہم نے سنا اب آئیے مسائل فقیحہ سنتے ہیں اور سب سے پہلے زہار کا معنی مسئلہ نمبر ایک کے تحت زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یعنی اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو شائے یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو یعنی ایسا جز کہ جو بولا تو ایک جز ایک جز کا حصہ بولا جاتا ہے نام بولا جاتا ہے مگر وہ جز بول کر جو ہے وہ پورے کا پورا جسم مراد لیا جاتا ہے پورے کا پورا انسان مراد لیا جاتا ہے اسی طرح جزو شائے جو اس کے پورے جسم میں سرائیت کی ہوئے ہو یعنی جو سارے کے سارے بدن کو شامل ہو ایسی عورت سے تشبیح دینا یعنی اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو کو ایسی عورت سے تشبیح دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیح دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو اب یہ ظہار کی تعریف ہے اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں مثال کیا ہے مثلا کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ تشبیح پائی جاتی ہے اور ظہار ہو جاتا ہے مسئلہ نمبر دو ظہار کے لیے اسلام و عقل و بلوگ شرطہ کافر نے اگر کہا تو ظہار نہ ہوا یعنی اگر کہنے کے بعد مشرف با اسلام ہوا اسلام اس نے قبول کیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہے یوں ہی نابالغ و مجنون یا بہرے یا مدہوش یا سرسام و برسام کے بیمار نے یہ دو بیماریاں ہیں یا بے ہوش یا سونے والے نے ظہار کیا تو ظہار نہ ہوا اور ہنسی مزاخ میں یا نشے میں یا مجبور کیا گیا اس حالت میں یا زبان سے غلطی میں ظہار کا لفظ نکل گیا تو ظہار ہے ظہار ہو جائے گا مسئلہ نمبر تین زوجہ کی جانب سے کوئی شرط نہیں ہے یعنی یہ جو شرط بیان کی گئی اسلام اکل و لوگ یہ مرد کی طرف سے ہے زوجہ کی جانب سے کوئی شرط نہیں ہے آزاد ہو یا باندی مدبرہ ہو یا مقاتبہ امہ ولد ہو مدہولہ ہو یا غیر مدہولہ ہو مسلمہ ہو یا کتابیہ نابالگہ ہو یا بالگہ اب یہ یہاں پر مدبرہ مقاتبہ امہ ولدن کی تشریف جو ہے یہ پیچھے بیان کی جا چکی ہے یہاں دوبارہ مختصر عرض کر دیتے ہیں باندی یعنی کہ غلامہ ہو لونڈی ہو مدبرہ وہ لونڈی جس کو آکا نے یہ کہا ہو کہ میں اس مرض میں مر گیا یا تب تو ازاد ہے یا میرے مرنے کے بعد تو ازاد ہے اسی طرح مقاتبہ وہ لونڈی جس کو آکا نے یہ کہا ہو کہ مجھے اتنا مال لا کر دے دو اتنے پیسے لا کر دے دو تو اس کے بعد تم آزاد ہو اور امہ ولد وہ لونڈی ہوتی ہے کہ جسے آکا صحبت کرے مالک صحبت کرے اور وہ اس صحبت کی وجہ سے حاملہ ہو جائے اور پھر اس کو بچہ جنے تو اس کو امہ ولد کہا جاتا ہے آگے صاحبہ بھارش فرماتے ہیں بلکہ اگر عورت غیر کی تابعہ ہے اور اس کا شہر اسلام لایا مگر ابھی عورت پر اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا کہ شہر نے ظہار کیا تو ظہار ہو گیا عورت مسلمان ہوئی تو شہر پر کفارہ دینا لازم ہو جائے گا یعنی جتنے بھی یہ شرائط ہیں ان سب کا اعتبار مرد کی طرف سے ہے عورت کی طرف سے جہاں وہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے مسئلہ نمبر چار اپنی باندی سے ظہار نہیں ہو سکتا موتو ہو یعنی اس سے وطی کی گئی ہو یا وطی نہ کی گئی ہو پیچھے جو مسئلہ نمبر تیس کے تحت ہم نے سنا کہ آزاد ہو یا باندی تو یہاں باندی اس مراد اپنی باندی نہیں ہے بلکہ وہ لونڈی ہے کہ کسی کی لونڈی ہے اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے جبکہ یہاں مسئلہ نمبر چار کے تحت جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ اپنی لونڈی سے ظہار نہیں ہو سکتا چاہے اس سے وطی کی ہوئی ہو چاہے وطی نہ کی ہو یوں ہی اگر کسی عورت سے بغیر ازن لیے نکاح کیا بغیر اس کی اجازت کے نکاح کیا اور ظہار کیا پھر عورت نے نکاح کو جائز کر دیا تو ظہار نہ ہوا کیوں کہ وقت ظہار وہ زوجہ ہی نہ تھی یعنی بیوی ہی نہ تھی یوں ہی جس عورت کو طلاق بائن دے چکا ہے یا ظہار کو کسی شرط پر مولہ کیا ہے اور وہ شرط اس وقت پائی گئی کہ عورت کو بائن طلاق دے دی تو ان سب صورتوں میں ظہار نہیں ہے کیونکہ طلاق بائن کے صورت میں عورت فوراں نکاح سے نکل جائے گی اور گویا کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے تو جب بیوی نہیں ہے تو ظہار کا معاملہ بھی درست نہیں ہوگا مسئلہ نمبر پانچ جس عورت سے تشبیع دی ہے اگر اس کی حرمت آرزی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں یعنی وہ عورت اس پر حرام ہے لیکن وہ حرام آرزی دور پر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ظہار نہیں ہوگا مثلا زوجہ کی بیہن یا جس کو تین طلاق دی ہیں یا مجوسی یا بد پرست عورت کہ یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہیں اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے یعنی ان کی جو حرمت ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بیوی کی جو بہن ہوتی ہے اس سے نکاح حرام ہوتا ہے اس وقت تک جب تک یہ پہلی عورت نکاح میں ہے اگر یہ نکاح سے نکل جاتی ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جو اپنی بیوی کی بہن تھی اس سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے یا جس کو تین طلاق دی ہیں تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام اس معنی میں ہے کہ جب تک حلالہ نہیں کرے گی تو حرام ہے اگر وہ دوسرے زوج سے نکاح کر لیتی ہے اور پھر یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی لہٰذا وہ عورتیں جن کے ساتھ اس کی حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اگر ان کے ساتھ یہ تشبیح دیتا ہے کہ تو ان کی طرح ہے یا تیرا جسم کا فلان حصہ اس کی طرح ہے مجھ پر ایسی صورت میں ظہار نہیں ہوگا اج نبیہ سے کہا یعنی ایسی عورت جو اج نبی ہے اس مرد کے لیے کہ اگر تو میری عورت ہو یا میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ سے نکاح کروں تو ایسی ہے تو ظہار ہو جائے گا کہ ملک یعنی مالک ہونا یا سبب ملک کی طرف اضافت ہوئی یعنی اس سبب کی طرف اس وجہ کی طرف نسبت کی گئی ہے جس کی وجہ سے بندہ مالک ہو جاتا ہے یعنی نکاح کیونکہ اس نے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو نکاح کی وجہ سے بندہ عورت کا عورت کی ملکیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس صورت کی اندر یہ کافی ہے اور ایسی صورت میں ظہار ہو جائے گا مسئلہ نمبر سات عورت مرد سے ظہار کی الفاظ کہے تو ظہار نہیں ہے بلکہ یہ لگو ہے یعنی ایسی صورت کی اندر یہ کلام ہی لگو ہو جائے گا ظہار نہیں ہوگا مسئلہ نمبر آٹھ عورت کے سر یا چہرہ یا گردن یا شرمگاہ کو محارم سے تشبی دی یعنی ایسی عورتوں کے ساتھ جو ہمیشہ ہمیشہ اس پر حرام ہیں ان سے تشبی دی تو ظہار ہے اور اگر عورت کی پیٹ یا پیٹ یا ہاتھ یا پاؤں یا ران کو تشبی دی تو پھر نہیں یوں ہی اگر محارم کے ایسے عوض سے تشبی دی جس کی طرف نظر کرنا حرام نہ ہو یعنی مرد جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے جو ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہیں جسم کے اس سے کوئی دیکھ سکتا ہے مثلا سر ہے یا چیرہ ہے یا ہاتھ ہے یا پاؤں یا بال تو ایسی صورت میں ظہار نہیں ہے البتہ اگر گھٹنے سے تشبی دیتا ہے تو اس صورت کے اندر ظہار ہو جائے گا یعنی ایسے آزا کے جن کو بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے ان کو اگر وہ تشبی دیتا ہے تو اس صورت میں ظہار ہو جائے گا مسئلہ نمبر نو محارم سے مراد عام ہے یعنی وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہیں اس سے مراد عام ہے مثلا نسبی ہوں یا رضائی یا سسرالی رشتہ سے یعنی نسب کی وجہ سے جیسے اپنی بہن ہے اپنی بھتیجی ہے اپنی بھانجی ہے یا رضائی یعنی رضائی بہن ہے رضائی طور پر جو رشتہ داری ہوتی ہے اس صورت کے اندر وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوں گے یا سسرالی رشتے سے جو حرام ہیں یعنی اس کی جو ساس ہو گئی اور بیوی کے موجود ہونے کی صورت میں جو اس کی ساس ہے وہ اس کے لئے حرام ہے اور ویسے بھی اگر بیوی فوت بھی ہو جاتی ہے پھر بھی جو اس کی ساس ہے وہ حرام ہے لہذا ماں بہن پھوپی لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ ہماں اور زوجہ کی ماں اور لڑکی جبکہ زوجہ مدہولہ ہو اور مدہولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیح دینے میں زیار نہیں ہے یعنی اگر اسے دخول کر لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی لڑکی سے تشبیح نہیں دے سکتے زیار ہو جائے گا اور اگر مدہولہ نہ ہو تو پھر اس کی لڑکی سے جائے وہ تشبیح دینے یا زیار نہیں ہے کہ وہ مہاری میں سے نہیں یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے یعنی جس عورت سے اس عورت کے باپ نے یا اس عورت کے بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیح دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیح دی تو اس صورت کی اندر زیار ہو جائے گا مسئلہ نمبر دس محارم کی پیٹ یا پیٹ یا ران سے تشبیح دی ایسی رشتہ دار جو ہمیشہ ہمیشہ اور ان کی پیٹ یا پیٹ یا ران سے تشبیح دی یا کہا میں نے تجھ سے زیار کیا تو یہ الفاظ سری ہیں ان میں نیت کی کچھ حاجت نہیں ہے کچھ بھی نیت نہ ہو یا طلاق کی نیت ہو یا اکرام کی نیت ہو ہر حالت میں زیار ہی ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ مقصود جھوٹی خبر دینا تھا یعنی جو میں نے یہ جملے بولے کہ پیٹ تو اسے زیار کیا ہے تو مقصود میرا جھوٹی خبر دینا تھا یا زمانہ گزشتہ کی خبر دینا تھا تو قضاء تصدیق نہ کریں گے اور عورت بھی تصدیق نہیں کر سکتی اکرام کی نیت ہم نے سنا اکرام کی نیت یعنی عزت افضائی کی نیت سے محترم سمجھنے کی نیت سے کہتا ہے تب بھی جو ہے وہ قضاء اس کی تصدیق نہیں کریں گے مسئلہ نمبر گیارہ عورت کو ماں یا بیٹی یا بہن کہا تو زہار نہیں ہے مگر ایسا کہنا مکروح ہے یعنی زہار اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب تشبیح دے گا یا تجھ پر میری ماں کی مثل ہے گردن پیٹ شرمگا کو تشبیح دیتا ہے مطلقا ماں یا بیٹی یا بہن کہنے سے زہار نہیں ہوتا مگر ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ ایسا کہنا مکروح ہے مسئلہ نمبر بارہ عورت سے کہا تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے اب اسے نیت دریافت کی جائے نیت مرد یعنی اس کی عزت و احترام کے لیے اس نے ایسا کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے تو کچھ بھی نہیں اور طلاق کی نیت ہے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اگر زہار کی نیت ہے تو زہار ہے اور تحریم کی نیت ہے یعنی حرام کرنے کی نیت ہے کہ عورت نیرے پر رام ہے تو اگر اس کی کچھ بھی نیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں کچھ بھی لازم نہیں ہوگا مسئلہ نمبر تیرہ اپنی چند عورتوں کو یعنی چند بیویوں کو ایک ہی مجلس میں یا متعدد مجالس میں محارم کے ساتھ تشبیح دی یعنی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے یا مختلف جگہ کے اندر تو سب سے ظہار ہو گیا ہر ایک کے لئے الگ الگ کفارہ دینا ہوگا کفارے کا ذکر آگے آ رہا ہے مسئلہ نمبر چودہ کسی نے اپنی عورت سے ظہار کیا تھا دوسرے نے اپنی عورت سے کہا تو مجھ سے ظہار کیا تھا دوسری سے کہا یعنی یہ تھا دو الگ مرد ایک اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے تو دوسرا مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے تو مجھ پر ایسے ہی ہے جیسے اس کی بیوی اس پر تو یہ تو تھا دو مردوں کے حوالے سے اگر اس کی دو بیوی ہیں ہیں اب وہ ایک بیوی سے اس نے ظہار کیا اور دوسری سے کہا تو مجھ پروسی کی مثل ہے یا کہا میں نے تجھے اس کے ساتھ شریع کر دیا ایسی صورت میں دوسری بیوی کے ساتھ بھی ظہار ہو جائے گا مسئلہ نمبر پندرہ ظہار کی تعلیق بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کو کسی کام پر مولک بھی کیا جا سکتا ہے موقوف بھی کیا جا سکتا ہے شرط لگائی جا سکتی ہے مثلا اگر فلان کے گھر گئی تو ایسی ہے یعنی اگر تو فلان کے گھر گئی تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تیری شرم گا تیری پیٹ تیرا پیٹ تیری گردن تیرا چہرہ جائے ماں کی مثل ہے ایسی صورت کے اندر یہ ظہار ہو جائے گا مسئلہ نمبر سولہ ظہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے اس وقت تک اس عورت سے جمع کرنا صحبت کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسا لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرم گا کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسا لینے میں حرج نہیں مگر لب یعنی ہونٹوں کا بوسا بغیر شہوت بھی جائز نہیں کفارے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لئے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شہر کو قربت کرنے دے جمع کرنے دے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کر لیتا اس وقت تک جمع نہ کرنے دے مسئلہ نمبر سترہ زہار کے بعد عورت کو طلاق دی پھر اسے نکاح کیا تو اب بھی وہ چیزیں حرام ہیں اگرچہ دوسرے شہر کے بعد اس کے نکاح میں آئی بلکہ اگرچہ اسے تین طلاق دی ہوں یوں ہی اگر زوجہ کسی کی کنیز تھی زہار کے بعد خرید لی یعنی جس کے ساتھ اس نے شادی کیا وہ کسی کی لونڈی ہے اور اگر بغیر کفارہ وطی وغیرہ نہیں کر سکتا یوں اگر عورت مرتدہ ہو گئی ماذا اللہ اسلام سے پھر گئی اور دار الحرب کو چلی گئی پھر قید کر کے لائی گئی اور شہر ماذا مرتدہ ہو گیا اسلام سے پھر گیا غرض کسی طرح کفارے سے بچاؤ نہیں ہے جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت کرنا جمع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا طلاق دینے کے بعد پہلے زہار کیا پھر طلاق دی پھر اس کے نکام آئی تب بھی حرام ہی ہوگی جب تک کفار ادا نہیں کرتا مسئلہ نمبر اٹھارہ اگر زہار کسی خاص وقت تک کے لئے ہے مثلا ایک مہینہ یا ایک سال اور اس مدد کی اندر جمع کرنا چاہے تو کفارہ دے اور اگر مدد گزر گئی اور قربت نہ کی یعنی جتنی مدد اس نے ذکر کی تھی وہ مدد گزر گئی اور اس نے جمع نہیں کیا تو کفارہ ساکت ہو گیا شہر کفارہ نہیں دیتا یعنی زہار کیا ہے اس نے مگر اب زہار کا کفارہ نہیں دیتا تو عورت کو یہ حق ہے کہ قاضی کے پاس دعویٰ کرے قاضی مجبور کرے گا کہ یا کفارہ دے کر قربت کرے یعنی عورت سے جمع کرے یا عورت کو طلاق دے اور اگر کہتا ہونا معروف نہ ہو مشہور نہ ہو اگر اس کا جھوٹا ہونا معروف ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے یہ جھوٹ بولنے اس کو عادت ہے ایسی صورت کے اندر پھر اس کی بات نہ مانے جائے جب تک گواہ قائم نہ ہو جائیں جب تک مکمل یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی بات نہ مانے جائے مسئلہ نمبر بیس ایک عورت سے چند بار ظہار کیا تو اتنے ہی کفار دیں یعنی بار بار وہ ظہار کرتا ہے تو جتنی بار کرے گا اتنے ہی کفار دے گا اگرچہ ایک ہی مجلس میں متعدد بار الفاظ ظہار کہے ہوں اور اگر یہ کہتا ہے کہ بار بار لفظ بولنے سے متعدد ظہار مقصود نہ تھے بلکہ تعقید مقصود تھی یعنی بار بار جو میں کہہ رہا تھا تو اس صورت کی اندر یہ علید علید ظہار مراد نہیں تھے بلکہ اسی ظہار کو پہلے کہا اس کو پکا کر رہا تھا تو اگر ایک مجلس میں ایسا ہوا مان لیں گے وغیر نہیں ایک جگہ میں بیٹھ کر اس نے بار بار کہا اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ پہلے ہی پکا کر رہ پورے رجب اور پورے رمضان کے لئے ظہار کیا یعنی پورا مہینہ مقرر کیا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا خواہ رجب میں کفارہ دے یا رمضان میں شابان میں نہیں دے سکتا کہ شابان میں ظہار ہی نہیں ہے یوں ہی اگر ظہار کیا اور کسی دن کا استثناء کیا یعنی مہینہ مہینے کے لئے اس نے ظہار کیا لیکن ایک دن کا یا دو دن کا استثناء کر دیتا ہے تو اس دن کفارہ نہیں دے سکتا اس کے علاوہ جس دن چاہے دے سکتا ہے یہاں پر یہ ظہار کا بیان مکمل ہو گیا اب اس سے آگے وہ ظہار کے کفارے کا بیان ہے اب آئیے مزید اس کے کفارے کے حوالے سے سنتے ہیں قرآن پاکی سورة المجادلہ آیت نمبر تین اور چار اور پارہ نمبر اٹھائیس خالق کائنات رشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ترجمہ سنتے ہیں جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کریں پھر وہی کرنا چاہیں جس پر یہ بات کہ چکے تو ان پر جیمہ سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت دی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے پھر جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو لگتار دو مہینے کی روز جیمہ سے پہلے رکھے پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس لیے کہ تم اللہ رسول اللہ پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیان اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے حدیث نمبر ایک ترمزی و ابوداد و ابن ماجہ نے روایت کی کہ سلمہ بن سخر بیادی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی زوجہ سے رمضان گزرنے تک کے لیے زہار کیا تھا یعنی یہ پورا رمضان کا مہینہ بیوی اپنے اوپر حرام کی زہار کیا اور آدھا رمضان گزرا کے شب میں انہوں نے جمع کر لیا رات میں جمع کیا پھر حضور اکدس علیہ صلی کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کی ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو ارز کی غلام مجھے میسر نہیں ارشاد فرما تو دو ماہ کے لگاتار روز رکھو ارز کی اس کی بھی طاقت نہیں ہے ارشاد فرما تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ارز کی میرے پاس خجور کے پتوں سے بن ہوا ایسا ٹوکرا جس میں پندرہ یا سولہ سا خجور آ جاتی ہیں وہ زمبیل دے دو تاکہ یہ مساکین کو کھلا دے تو یہ حدیث پاک اور یہ قرآن پاک کی آئیت زہار کے کفارے کو بیان کرتی ہیں اب اس سے آگے مزید مسائل سنتے ہیں کفارے کے حوالے سے مسئلہ نمبر ایک زہار کرنے والا جیمہ کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے اور عورت اس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اور اگر ارادہ جیمہ تھا مگر بیوی مر گئی تو واجب نہ رہا مسئلہ نمبر دو یعنی جو کفارہ دینا اس وقت واجب ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جیمہ کا ارادہ رکھتا ہے کفارہ دیئے بغیر جیمہ نہیں کر سکتا زہار کا کفارہ غلام یا کنیز ازاد کرنا ہے مسلمان ہو یا کافر بالک ہو یا نبالک یہاں کو ازاد کیا اور جیمہ سے پہلے پھر نصف باقی کو ازاد کیا تو کفارہ دا ہو گیا اور اگر درمیان میں جیمہ کر لیا تو ادا نہ ہوا یعنی ادا غلام ازاد کر دینے کے بعد اس نے جیمہ کیا اور جیمہ کے بعد پھر ادا غلام ازاد کیا تو ایسی صورت میں اس نے اپنا حصہ تو ازاد کر دیا مگر دوسرا ازاد نہیں ہوا تو ادا نہ ہوا اگرچہ یہ مالدار ہو یعنی جب غلام میں مشترک کو ازاد کرے اور مالدار ہو تو حکم یہ ہے کہ اپنے شریک کو اس کے حصہ کی مقدار دے یعنی اس کا جو ساتھی اس غلام میں شریک تھا دونوں کا یہ غلام تھا تو دونوں اس کے مالک تھے تو اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اب اپنے جو اس کا پارٹنر ہے اس کو اس کے حصے کی مقدار رقم ادا کر دے اور کل غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا مگر کفار آدھانہ ہوگا یوں ہی دو غلاموں میں آدھ آدھے کا مالک ہے یعنی اس کے دو غلام ہیں مگر دونوں غلاموں میں آدھ آدھ مالک ہے اور دونوں کے نصف نصف کو آزاد کیا تو کفار آدھا نہ ہوا مسئلہ نمبر چار آدھا غلام آزاد کیا اور ایک مہینے کے روز رکھ لئے یا تیس مسکین کو کھانا کھلا دیا تو کفار آدھا نہیں ہو یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ جو کفار کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو کو مکس کر لے بلکہ اگر کھانا کھلاتا ہے تو ساٹھ مسکین وں ہے کہ کفار کی نیت سے آزاد کی آ بغیر نیت کفار آزاد کرنے سے کفار آدھا نہیں ہوگا اگرچہ آزاد کرنے کی نیت کی یعنی آزاد کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تب جو کفار آدھا نہیں ہوگا البتہ غلام آج آزاد ہو جائے مسئلہ نمبر چھے اس کا قریبی رشتدار یعنی وہ کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہوتا دوسرا عورت تو نکاح باہم حرام ہوتا یہ خود مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں اس قائدے کو مثلا اس کا بھائی یا باپ یا بیٹا یا چچا یا بتیجہ ایسے رشتدار کا جب مالک ہوگا تو آزاد ہو جائے گا خواہ کسی طرح مالک ہو یعنی یہ جو پیچھے بندے ذکر کیے گئے بیٹا چچا بتیجہ وغیرہ تو جب یہ بندہ ان کا مالک ہوتا ہے یعنی یہ بلفرز اگر غلام ہو اور یہ ان کو خرید کر مالک بنتا ہے تو یہ فوراں آزاد ہو جائیں گے خواہ کسی طرح مالک ہو مثلا اس نے خرید لیا یا کسی نے ہیبا یا تصدق کیا کوئی ہیبا اس کو دے دیتا ہے توفہ دے دیتا ہے یا اس پر صدقہ کر دیتا ہے یا اس کو وراثت میں مل جاتا ہے پھر ایسا غلام اگر بلا اختیار اس کی ملک میں آیا بلا اختیار سے مراد مثلا وراثت میں ملا اور آزاد ہو گیا تو اگرچہ اس نے کفارے کی نیت کی ادا نہ ہوا یعنی ایسی صورت میں چونکہ یہ محارف ہیں رشتدار ایسے ہیں یہ اگر جیسے ہی یہ ان کا مالک بن جاتا ہے تو یہ فورا آزاد ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں اگرچہ یہ کفارے کی نیت کر بھی لیتا ہے تب بھی اس کا کفار ادا نہیں ہوگا اور اگر با اختیار خود اپنی ملک میں لیا مثلا اپنے باپ بیٹے بتیجے چچا یا گرہ کو خریدا اور جس عمل کے دریئے سے ملک میں آیا ہے اس کے پائے جانے کے وقت مثلا خریدے وقت کفارے کی نیت کی دو اس نیت سے خریدا ہے کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میں خرید دوں گا تو یہ آزاد ہو جائیں گے اور یہ خریدے وقت یہ نیت کر لیتا کہ میں کفارے کی نیت سے خرید رہا ہوں تو اس صورت کی اندر کفارہ جا ہے وہ ادا ہو جائے گا مسئلہ نمبر ساتھ جو غلام گروی یا مدیون ہے یعنی اس نے گروی کے طور پر رہن کے طور پر کسی کے پاس رکھا ہوا ہے غلام یا اس غلام کے اوپر دین ہے اسے آزاد کیا تو کفارہ ادا ہو گیا یوں ہی اگر بھاگا ہوا ہے اور یہ معلوم ہے کہ زندہ ہے آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر بالکل اس کا پتہ نہ معلوم ہے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے ایسے صورت میں بھاگے وہ غلام کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا غلام گروی ہے یا مدیون ہے مدیون سے مراد ہوئی یا کہ اس غلام پر دین ہے اور اس نے کسی آقا پر دین چڑھایا ہوا ہے یہ مراد ہے اور غلام گروی رکھا ہوا یعنی اس آقا نے کسی کا کوئی مال دینا ہے کوئی پیسہ دینا ہے تو اس کے بدلے میں بطور زمانت کے بطور رہن کے اس نے غلام اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ مراد ہے اس کو ازاد کرنے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا